ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اس پیڈیو ہم بنائیں گے ہم لڈو گوپال جی کے لئے درس ہم بنائیں گے جیو سے ایک نمبر لڈو گوپال جی کے لئے تو دیکھیں ہم بنانے کے لئے دو کلر ہم لے لئے ہیں پرو جی کلر ہے ہمارا اورنج کلر ہے اس دو کلر سے ہم اس درس کو بنائیں گے تو آپ کو جو کلر پسند ہو آپ کو کلر لے لیجئے گا اور بنانے کے لئے دیکھیں ہماری میڈیم اون ہے اور دیکھیں یہ ہماری تین پلائی والی اون ہے سوپٹ والی جو بیبی بول ہوتی ہو تو اس لئے ہم نے ہاں پر ٹین نمبر سے لائی لی ہیں تو فرنس اس کو بنانا بہت ہی جیے بہت ہی آسان ہے بہت ہی سمپل طریقے سے درس کو ہم آپ کو بنا کے بتائیں گے تو یہ ہم بنا جالی والی بنائیں گے دیکھیں اس میں جالی جال کی چولی میں جو گھیرہ بنائیں گے اس میں ہم جالی جالیں گے تو ویڈیو اچھے لگے پلیز لائک کیجئے سیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے جرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سسکرائب کیجئے تو بناتے ہیں یہاں پہ ہم نے دیکھی جیرو سے ایک نمبر کے لیے بنانا ہے تو چودہ فندے دو چار چھے آٹھ دس بارہ ساری بارہ فندے ہم نے یہاں پہ ڈال لیا ہی بارہ فندے ڈالنے کے بعد میں ہم نے یہاں پہ ایک دو دو سلائی بنا لیا ہی اورنج کلر سے تو گلے کا بورڈر ہمارا بنکی کمپلیٹ ہو چکا ہے اب دیکھیں چولی بنائیں گے تو پہلا فندہ ہم بنائیں گے ایسے ہی سیدھا سیدھا روج کلر سے اور دھاگے کو اپنے طرف کریں گے یہاں پہ دیکھیں ایک وار بنایا یہی فندہ دھاگہ پیچھے کیا اسی فندے کو یہاں پہ دوارہ بنا لیا دھاگہ اپنے طرف ایک وار بنایا دھاگہ پیچھے کیا اسی فندے کو دوارہ بنایا تو سبھی فندوں کو دیکھیں ڈبل کر لیتے ہیں دیگر جالی ڈالیں اس طریقے سے اس طریقے سے اب ہمارے سبھی فندے ڈبل کر جائیں گے صرف جو کنارے والے ہمارے دونوں سائیڈ کا ایک فندہ ہے تو اس کو ہم بنائیں گے ڈبل ہر بنایا ڈبل کرavic ڈبل کریں ڈبل کریں موسیقی 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 تو ہم بنائیں گے آگے کے پارٹ کے فندے پہلے ایک دو تین چار پارٹ چھے اور دیکھ یہاں پہ سات سات فندے ہم نے بنا لیے دھاگہ اپنی طرف کریں گے یہاں پہ آٹھ فندے ہم باجوں کے لیے بند کریں گے اس طریقے سے دو کا ایک کرتے ہوئے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ آٹھ فندے ہم نے بنا لیے دھاگہ پیچھے کریں گے یہاں پہ دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ فندے بنائیں دو چار چھے سات فندے ہمارے آگے والے پارٹ کے دو چار چھے آٹھ آٹھ فندے ہم دیکھیں یہ دو کا ایک کرتے ہوئے یہاں پہ باجوں بند کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ ہم نے وہ والے سیدھے بنائے ہیں باقی کی سب ہی خندے ان کو بھی سیدھا بنانا ہے تو یہ چاتھا خندوں کو سیدھا بنائیں گے ہمارے باجوں بند ہو گئی ہیں اور یہ پچھے کے پارٹ کے خندے ہیں یہ دونوں آگے کے پارٹ کے خندے ہیں اب ان کو بنا لیتے ہیں ہاں پہ ہیں اس سے ہاں پہ پٹ کے خندے بنائیں اب پیچھے والے پارٹ ہے اس کے خندے بنائیں ہم بن گئے اب یہ دوسرا جو آگے کا پاٹ ہے اس کے خندے بنائیں گے ہم بن گئے اب کمر بنانی باگ ہی ہے تو کمر کے لئے دیکھیں ٹوٹل چھے سلا ہی بنا لیتے ہیں باجو تک تو ہماری چولی بن کے کمپلیٹ ہو چکی ہے یہاں پہ ہم نے کمر بنانی ہے کمر بنانے کے بعد میں دیکھیں اب گھیرا شروع کریں گے تو یہاں پہ خندے بڑھائیں گے سب ہی خندوں کو ڈبل کریں گے پہلا خندہ سیدھا بنائیں گے ایسے ہی سادھ سادھا تہاگہ اپنی طرح دیکھیں یہاں پہ جالی ڈالیں گے بنائیں گے ہر خندے پہ جالی ڈالیں گے اس طریقے سے سب ہی خندوں کو یہ جالی ڈالتے ہوئے یہاں پہ بڑھائیں گے اس طریقے سے سب ہی خندوں کو یہ جالی ڈال کے بنا لیتے ہیں تو دیکھیں گا سب ہی خندوں کو ہم نے ن qualitat کے لیتے ہیں تو دیکھیں گے ہکے تمہیں سب ہی خندوں کو کریں گے تو ہمănھیں گے تو ہمارکہ پھائیں گے América ن obvious میں نہیں بتائیں گے توکو سson ڈیٹھے Themen ڈھے sparkle ستjedاخل ہے آٹھ ہندے بنائے دھاگا اپنی طرف دیکھیں ایک جالی دھاگا اپنی طرف دو جالی پھر دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ پھر دھاگا اپنی طرف ایک جالی دھاگا اپنی طرف دو جالی ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ دھاگا اپنی طرف ایک جالی اور یہاں پہ دو جالی دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اپنی طرف ہمارے سات آٹھ پر بچ گئے ہیں یہاں پہ ایک دو تین چار چار خاند ہمارے سائیڈھوں میں ہو گئے اور بیچ میں ہمارے آٹھ آٹھ فندے ہو گئے ہیں اور اُلٹے طرف سے سبھی فندوں کو بنائیں گے اس طریقے سے اُلٹا اُلٹا اُلٹے طرف سے کوئی جالی نہیں جالے ہیں جالی والے فندوں کو بھی اُلٹا بنا لینا ہے اور جو ہمارے اُلٹے فندے ہیں بنائے ہم نے ان کو بھی اُلٹا دیکھیں جالی والا فندہ ہے اس کو بھی اُلٹا اُلٹا بنایا ہے اور سیدھا یہ فندہ اس کو بھی جالی کو سبھی فندوں کو یہاں پر دیکھیں گا اب ہم دوسری جالی بنائیں گے تعلی جالی بنا چکے ہیں اسے ہم طریقے سے بنانے ہیں ہاں پر دو تین چار چار فندے ہم نے پہلے بنائی تھی اب یہ ہمارا جالی والا فندہ دیکھیں اس کو بھی ہاں پر سیدھا بنائیں پانچ ہو گئے اسی طریقے سے ہروار ایک فندہ بڑھتا جائے گا داگہ اپنے طرف دیکھیں اس سیدھے فندے پر ہم ہروار اسی پر جالی داگہ اپنے طرف دوسری جالی کو یہاں جالی پر بنائیں اور جو بیچ کے فندے ہیں ان کو سیدھا سیدھا بنائیں گے دیکھیں ڈبل جالی ہے ہماری ایک فندہ ادھر بڑھے گا ایک فندہ ادھر دو جالی ڈالتے ہیں تو دونوں طرف ایک ایک فندہ یہ بڑھ جائے گا تو جتنی ہما گھیری کی لمبا ہی چوڑائی رکھنی ہے اسی حساب سے اس کو ہم جالیاں اس میں بنا لیں گے داگہ اپنے طرف دوسری جالی کو یہاں جالی پر ڈالا اور بیچ کے فندے یہ سیدھے سیدھے بنا لیں گے اس طریقے سے بناتے ہوئے سبھی فندوں کو یہاں پر بنا لیں گے تو گھیرا اسی حساب سے بنانا ہے دیکھئے گا یہاں پر ہم نے دس جالی یہ ڈال لیں ہیں دس جالی ڈالنے کے بعد میں دیکھیں ہم نے یہاں پر چار سلائی بنائی ہیں سیدھی سیدھی ایک تو اس سے بنائی ہے اورنج کلر سے اور تین ہم نے ایک روجی کلر سے بنا کے اور اُلٹے طرف سے دیکھیں گا دس جالی ڈالنے کے بعد میں بنایا ہے اس طریقے سے ایک فندہ دیکھیں ایک دو تین چار چین بنائی ہم نے چار بار بنایا ہے ایک ہی فندے کو سلائی سے اور دوسرے فندے کے ساتھ یہاں پر بند کر دیں پھر ایک اسی فندے کو واپس سلائی میں ڈالا ایک فندہ اول لیا دو فندوں کو ایک ساتھ بنا دیا پھر ایک فندہ ہم نے گھٹا دیا اس طریقے سے بنایا ہے ایک ایک فندے کی چین بنائیں گے ہم دیکھیں اس طریقے سے اور ایسے دوسرے فندے کے ساتھ میں اس فندے کو یہاں پر بند کر دیں گے اس طریقے سے دیکھیں پورا بورڈر ہی ہمارا بن جائے گا دیکھیں گا اس طریقے سے بنتا ہوا بورڈر ہمارے آئے گا تو بنا لیتے ہیں اسی طریقے سے دیکھیں گا فرینس یہ اس طریقے کے ہمارے اگھیرہ بن کے کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہ پوری ڈریس بن گئی ہے جیرو سے ایک نمبر لڈو گوپال جی کے لیے تو دیکھ کتنے پیاری ہماری ڈریس بن کے آئی ہے دیکھیں گا چھوٹی بڑی کہیں سے بھی نہیں ہاں سے اٹھے اٹھے بھی نہیں برکل فٹ ہے تو لڈو گوپال جی کو بہت اچھے سے آ جائے گی تو برینس اس کو بنانا بہت ہی جیرو بہت ہی آسان ہے بہت ہی سمپل طریقے سے ڈریس کو ہم نے بنا دیا ہے تو ویڈیو اچھے لگے پلیج لائک کیجئے سیئر کیجئے اور کمنس کر کے جرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج چینل کو سسکرائب کیجئے زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے اور ہمارا سپورٹ کیجئے ویل آئیکن کو ضرور دوائیے جس سے ساری نوٹیپیگیشن آپ تک پہنچے ویل آئیکن دوانے کے بعد میں آل پر کلک کیجئے اسے ساری نوٹیپیشن جتنے ہم ویڈیو ڈالیں گے سب ہی آپ کے پاس پہنچ جائیں گی سب ہی آپ کو ویڈیو ملتی رہیں گی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی